بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ایک ملٹی رول فائٹر ائرکرافٹ ہے جس نے اپنی پہلے پرواز 6 اکتوبر 1977 میں بھری تھی دوستو اگر اس کی سپیسیفکیشن پر بات کریں تو اس میں ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اس کی لمبائی 17.32 میٹر انچائی 4.33 میٹر ونگ سپین 11.36 میٹر اور ونگ اریا 38 میٹر سکیر ہے دوستو اس کی سپیڈ میک ٹو ہے یعنی یہ 2400 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے دوستو اس کے اندر ایک 30 ایم ایم کی کینن گا نسب ہے جو کہ 150 رونڈ فائر کر سکتی ہے اس کے اندر 7 اٹھ پوائنٹس نسب ہیں جن میں سے 6 پروں کے نیچے اور ایک فیوزل ایج کے نیچے ہے دوستو اگر اس کے راکٹ کی بات کریں تو اس میں ایس 5 ایس 8 اور ایس 24 راکٹ نسب ہیں جبکہ اگر بات کریں میزائلوں کی تو اس میں دو آر ٹونٹی سیون چار آر سکسٹی اور چار ایج آر سیونٹی تری ایٹو ایر میزائل بھی نسب ہیں جبکہ اس میں ایک انٹیشی میزائل بھی موجود ہے نمبر 2 ایف سیون ایرکرافٹ دوستو جس کو ہم چھنگیڈو جے سیون کے نام سے جانتے ہیں ان ایرکرافٹ کو بنگلہ دیش نے چائنہ سے خریدہ ہے جن کی تعداد بنگلہ دیش کی ایر فورس کے پاس 32 ہے دوستو اگر بات کریں اس کی سپیسفیکیشن کی تو اس کے اندر ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے لمبائی 14.884 میٹر ونگ سپین 8.32 میٹر انچائی 4.11 میٹر اور ونگ ایریا 24.88 میٹر سکیر ہے دوستو یہ اپنے ساتھ 9100 کلگرام کا میکسیمم وزن اٹھا کر ٹیک آف کر سکتا ہے اس کے اندر دو 30mm کی کینن گن نصب ہے جن میں سے ہر ایک گن ساتھ راؤنڈ فیر کر سکتی ہے اس کے اندر پانچ آٹھ پوئنٹ نصب ہیں جن میں سے چار ونگ کے نیچے اور ایک فیوزل ایچ کے نیچے ہے اس کے اندر موجود راکٹ کی بات کریں تو اس میں ایک 55mm راکٹ پورٹ جو کہ بارہ راونڈ فیر کر سکتا ہے اور دوسرا 90mm راکٹ پورٹ جو کہ ساتھ راونڈ فیر کر سکتا ہے لگے ہوئے ہیں دوستو اگر اس کے میزائلوں کی بات کریں تو اس میں پی ایل ٹو پی ایل فائیو پی ایل سیون پی ایل ایٹ پی ایل نائن کے تھرٹین میچیک آر فائیو انڈر ففٹی اور ایم نائن سائیڈ ونڈر میزائل نصب ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پچاس سے لے کر پانچ سو کلو گرام تاکی انگوائیڈ بام بھی نصب ہے اس کے علاوہ اس کے اندر گریفو سیون ایم کے ٹو ریڈار بھی نصب ہے نمبر تری نین چینگ اے فائیو دوستو اس ایرکرافٹ کو بھی بنگلہ دیش نے چائنہ سے خریدہ ہے یہ گراؤنڈ اٹیک فائیٹر ایرکرافٹ ہے ان کی تعداد بنگلہ دیش کی ایر فورس کے پاس دس ہے اور دوستو ان ایرکرافٹ کو جلدی بنگلہ دیش کی ایر فورس سے ریٹائر کر دیا جائے گا اگر بات کریں اس کی سپیسیفیکیشن کی تو اس میں ایک ہی پائلٹ بیٹھ سکتا ہے اس کے لمبائی پندرہ شرعہ پین سٹھ میٹر ونگ سپین نو شرعہ اٹھ سٹھ میٹر انچائی چار شرعہ تیس میٹر اور ونگ ایریا سٹھائی سے شرعہ پچانویں میٹر سکیر ہے جبکہ یہ ایرکرافٹ دیارہ ہزار آٹھ سو تیس کلو گرام کا وزن اٹھا کر ٹیک آف کر سکتا ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ ایک ہزار دو سو دس کلو میٹر پر آور ہے دوستو ویسے تو اس کی رینج دو ہزار کلو میٹر تک ہے لیکن اس کی گومبیک رینج چار سو کلو میٹر تکی ہے دوستو اگر اس کی سروس سیلنگ کی بات کریں تو اس کی سروس سیلنگ سولہ ہزار پانچ سو میٹر ہے اور یہ ایک سو تین میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے فضاء میں اوپر جا سکتا ہے اگر اس کے ارمامنٹ کی بات کریں تو اس میں دو تیس ایم ایم کی گان نصب ہیں جو کہ سو سو رونڈ فائر کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر دس ہارٹ پوائنٹس بھی نصب ہیں جن میں سے چار فیوزل ایچ کے نیچے اور چار وینک کے نیچے ہیں اگر اس کے راکٹ کی بات کریں تو اس میں سکاون ایم ایم نوے ایم ایم اور ایک سو تیس ایم ایم کی آن گائیڈ راکٹ پورٹس نصب ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے میزائلوں کی بات کریں تو اس میں پی ایل ٹو پی ایل فائیب اور پی ایل سیون ایٹو ایر میزائل نصب ہیں اگر بمبوں کی بات کریں تو اس میں تقریباً بارہ سو کلو گرام تک کے آن گائیڈڈ بم نصب ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر بی ایل سات سو پچپن کلسٹر بم بھی نصب ہے اور اس میں ایک میڈرہ ڈورینڈل اینٹی رانوے بم بھی نصب ہے نمبر فور ایرو ایل تھرٹی نئن ایل بیٹرس ائرکرافت ان ائرکرافت کو بنگلہ دیش نے چیکو سلواکیہ سے کھریتا ہے جن کی تعداد بنگلہ دیش ائر فورس کے پاس ساتھ ہے اس ائرکرافت نے اپنی پہلی پرواز چار نومبر انیسو اٹھ سٹھ میں بھری تھی اور اس سے اٹھائیس مارچ انیسو باتر کو چیکو سلواکیہ کے ایر فورس میں شامل کیا گیا تھا دوستوں اگر اس کے سپیسفیکیشن پر بات کریں تو اس میں دو پائلٹس بیٹھ سکتے ہیں اس ائرکرافت کی لمبائی بارہ شیرہ تیرہ میٹر ونگ سپین نو شیرہ چیلیس میٹر انچائی فور پینٹ سیونٹی سیون میٹر اور ونگ ایریا 18.8 میٹر سکیر ہے یہ ائرکرافت 4700 کلو گرام کا میکسیمم وزن اٹھا کر ٹیک آف کر سکتا ہے یہ ائرکرافت 750 کلو میٹر پر آور کی میکسیمم سپیڈ سے پرواز بھی کر سکتا ہے اور اگر بات کریں اس کی سروس سیلنگ کی تو اس کی سروس سیلنگ 11000 میٹر ہے اور یہ 21 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے فضاء میں اوپر جا سکتا ہے اگر بات کریں اس کی ہارڈ پوائنٹس کی تو اس کے اندر دو ہارڈ پوائنٹس نصب ہیں جن پر مختلف طرح کے بامز اور راکٹ کو نصب کیا جا سکتا ہے نمبر 5 شین یونگ FT6 دوستو اس ائرکرافت کو بھی بنگلہ دیش نے چائنہ سے کھریتا ہے جن کی تعداد بنگلہ دیش کے پاس 6 ہے دوستو اس ائرکرافت نے اپنی پہلی پرواز 30 ستمبر 1969 کو بھری تھی دوستو یہ جنگی جہاز اب تک نہ معلوم نمبر کی تعداد میں بنائے جا چکے ہیں دوستو اگر بات کریں اس کی سپیسیفیکیشن کی تو اس میں صرف ایک ہی پائلٹ بیٹھ سکتا ہے اس کی لمبائی 14.64 میٹر ونگ ایریا 25.16 میٹر سکیر ونگ سپین 9 میٹر اور انچائی 3.885 میٹر ہے دوستو اس کا اپنا وزن 5172 کلو گرام ہے جبکہ یہ اپنے ساتھ مزید 7560 کلو گرام کا وزن اٹھا کر ٹیک آف کر سکتا ہے اگر بات کریں اس کی ارمامنٹ کی تو اس میں ایک 3x30 ایم ایم کی گن نصب ہے اس کے علاوہ اس میں 250 کلو گرام کے آن گائیڈڈ بم اور پی ایل ٹو اور پی ایل فائیو چانیز ورین ایٹو ایر میزیل بھی نصب ہے اس کے علاوہ بھی دوستو بنگلہ دیش ایر فورس نے آر سکیر 30 ایم کی آئی کا آرڈر روس کو دے رکھا ہے جو جلدی انہیں مل جائیں گے تو دوستو یہ تھی بنگلہ دیش کے کومبیکٹ ایر کرافٹ اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے الیکیپٹرز کے بارے میں جو کہ یہ ہیں نمبر 1 بیل 212 دوستو اس الیکیپٹر کو بنگلہ دیش نے امریکہ سے کھریتا ہے جو کہ ایک جوٹلیٹی پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس میں فوجیاں کو جنگ کے دوران ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر لے جائے جاتا ہے ان کی تعداد بنگلہ دیش کے پاس 14 ہے نمبر 2 اگسٹا ویسٹ لینڈ ایو 139 ان الیکیپٹر کو بنگلہ دیش نے ایٹلی سے کھریتا ہے جن کی تعداد بنگلہ دیش کے پاس 4 ہے اور ان کو ٹرانسپورٹ پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں 14 فوجی اور دوسرے لوگ بیٹھ سکتے ہیں نمبر 3 مل ایم ای سیونٹین ان الیکیپٹر کو بنگلہ دیش نے روس سے کھریتا ہے جن کی تعداد بنگلہ دیش کے پاس 30 ہے اور 5 مزید بنگلہ دیش نے روس کو آرڈر پر دیئے ہوئے ہیں دوستو یہ الیکیپٹر ایک ٹرانسپورٹ الیکیپٹر ہے اور اس میں فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر بھی لے جائے جا سکتا ہے دوستو یہ تھے بنگلہ دیش کی آرمی کے الیکیپٹر اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کے بارے میں جو کہ یہ ہیں نمبر 1 L410 ٹرپول ایڈ نمبر 2 انٹونوف AN32 نمبر 3 C130 ارگولیس نمبر 4 C130 سوپر الیکیپٹر اس کے علاوہ دوستو بنگلہ دیش کی ائرپوس کے پاس سٹرینر ائرکرافٹ بھی موجود ہیں جو کہ یہ ہیں نمبر 1 بیل دو سو چھے ان کی تعداد بنگلہ دیش کی پاس چھے ہے اور ان کو بنگلہ دیش نے امریکہ سے کھریدا ہے نمبر 2 Aeroel 39 ان کو بنگلہ دیش نے زیک ریپبلک سے کھریدا ہے جن کی تعداد بنگلہ دیش کی پاس سیون ہے نمبر 3 ہونڈو جی ایل ایٹ دوستین ائرکرافٹ کو پاکستان اور چینہ نے مل کر بنایا ہے ان کی تعداد بنگلہ دیش کی پاس دس ہے نمبر 4 چنگیڈو ایپ 7 ان کو بنگلہ دیش نے چائنہ سے کھریدا ہے جن کی تعداد بنگلہ دیش کے پاس گیارہ ہے نمبر 5 شین یانگ جے 6 ان کو بنگلہ دیش نے چائنہ سے کھریدا ہے جن کی تعداد بنگلہ دیش کے پاس نو ہے نمبر 6 یہکو لیو وائے ایک اے تھرٹی ان کو بھی بنگلہ دیش نے چائنہ سے ہی کھریدا ہے جن کی تعداد بنگلہ دیش کے پاس 14 ہے نمبر 7 اگسٹا ویسٹ لینڈ اے ڈیولیو وان وان نائن ان کو بنگلہ دیش نے اٹلی سے کھریدہ ہے جو کہ ایک ٹرینر ہیلیکیپٹر ہے جن کی تعداد بنگلہ دیش کے پاس دو ہے تو دوستو یہ تھی بنگلہ دیش کی ائر فورس پر میں چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ ایسی آرے میں سلیٹڈ انفرمیشن چاہتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گرکن پر بھی کلک کر لیں تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ نگے باند